قرآن مجید کی ہے کہ ان کے ہاں نفاق کا مرز پایا جاتا ہے وہ ریشہ دوانیوں میں مصروف حمل رہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خاتمے میں بھی مزاہم تھے یہ ساری کٹیگریز ہمیں ملتی ہیں آپ کے پورے تجزیہ پر سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا علی اور سیدنا عمیر معاویہ کے درمیان تنازہ ہوا جنگیں ہوئیں صحابہ شہید ہوئے آپ نے دونوں فریقین کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کے پرسپیکٹف سمجھائے تو پھر یہ جو تین کٹیگریز ہیں یہ بھی تو پائی جاتی ہیں یعنی معاملے کو اتنی سادگی سے دیکھ لینا کہ جی ہر ایک کا اپنا ایک سیاسی موقف تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک اقدام کیا منافقین بھی موجود ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے دونوں شیٹس پائی جاتے ہیں تو آپ کی پوری گفتگو میں یہ صحابہ اکرام کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کے محرکات ان کیٹیگریز کا اطلاق کیوں سامنے نہیں آئے میں اللہ تعالی سے وہ علم کہاں سے پاؤں کی جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے یہ بات تو قیامتی میں تیہ ہوئی اللہ تعالی ہی بتائیں گے دلوں کے حال وہی جانتے ہیں مجھے تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مجھے ظاہر کی بنیاد پر حکم لگانا ہے میں قول دیکھوں گا میں فیل دیکھوں گا اور مجھے یہ تاقید کی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں بدزنی کا طریقہ اختیار نہ کروں میں کسی پر تحمت نہ لگا ہوں میں اس کے عامال افعال کا جائزہ لیتے وقت ہر لحاظ سے یہ دیکھنے کی صحیح کروں کہ کیا اس کی کوئی بہتر توجہ ہو سکتی ہے اس کے بعد کوئی بات مجھے کہنی یہ تو کہوں میری ذمہ داری تو یہ ہے میں کیا نفاق کی سزا بیان کروں گا نفاق کا حکم لگاؤں گا میں ایک فرست بناوں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ فلان فلان صحابہ منافقین تھے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا میار ہوگا جس پر میں یہ فیصلہ سنانا شروع کر دوں اور نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میری فرست سے اختلاف کر کے میرے محبوب ترین صحابہ کے بارے میں یہی بات کہہ دے بہت ہے بہت ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات کو اس طرح سے اطلاق کرنے کی صحیح کی ہے تیرے نشتر کی زد شریعانے کیسے ناتوان تک ہے پھر سید نابو بکر عمر جیسے لوگ بھی ان کی تیر اندازی سے بچ نہیں سکیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام حالات میں بھی اس سے روک دیا ہے اس وقت بھی دسیوں لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں ممکنہ ہمارے عزہ اقربہ میں ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں ہمیں یہ تعلیم دی گئے یہ کہ ہم ہر چخص کے کال کو دیکھیں گے اس کے فیل کو دیکھیں گے اور کال اور فیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ کال صحیح ہے یہ فیل صحیح ہے یہ کال غلط ہے یہ فیل غلط ہے اس کے لیے ہمارے پاس واضح میارات ہیں لوگوں کے باطن میں جھانکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا ٹیک لیکن یہ بات تو ہم تسلیم کریں گے کہ جب اللہ تعالی خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس سوسائیٹی اس سماج میں یہ تین گروہ موجود ہیں اور کچھ ہمیں نتائج نظر آتے ہیں کشمکش نظر آتی ہے قتل و غارتگری بھی نظر آتی ہے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہوگا یعنی خالص سیاسی نقطہ نظر سے دونوں طرف لوگ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ کچھ نہ کچھ جب منافقین موجود ہیں تو پھر عقل کا یہ تقاضہ ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی ہوئی اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے اس میں واقعات کی نویتیں بھی دو ہیں ایک سیاسی اختلافات ہیں جن میں ہر گروہ کا ایک واضح موقف ہے اس واضح موقف کو بیان کر رہا ہے اس کے دلائل دے رہا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ پردازی کی کوشش کی ہے ان سے بھی ہم واقع ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی مدینے میں تھے جنہوں نے سیدنا عمر کو شہید کرنے کی سئی کی وہ لوگ بھی تھے کہ جو کوفے سے پسرے سے اور خود مدینے سے اٹھے اور انہوں نے سیدنا عثمان کے معاملے میں وہ اقدام کیا جس سے زیادہ ظالمانہ اقدام دنیا کی سیاسی تاریخ میں کمی ہوا ہوگا وہ مدینے پر قابض ہو گئے انہوں نے مستر نبی کی حرمت پامال کی یہاں تک کہ امہات مومنین بھی ان کی دراندازیوں سے نہیں بچ سکیں یہ صورتیال انہوں نے پیدا کر دیا اور آخر میں انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو اگر کسی کا ذہن جانا ہی ہے تو ان فتنہ پردازوں کی طرف جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے فتنہ پردازی کی ہے یہاں پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ان کے فیل پر لگایا جا رہا ہے تو اگر ان کا فیل فتنہ پردازی کا ہے اس میں کوئی استدلال نہیں ہے ان کی عمومی زندگی بھی ایسی سامنے آتی ہے ان کے کرتوت بھی اسی طرح کے ہیں تو کسی نے یعنی میں تو یہ بھی نہیں کروں گا وہاں لیکن کسی نے اگر فرض کر لیے کہ خیال کے رکش کو دوڑا نہیں ہے تو اس معاملے میں دوڑا لیا کریں موسیقی